یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لویس اور سائی تو یہاں پر ساتھ میں سو رہی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں سی ایسٹا بھی ایک ہی بیڑ پر سو رہی ہوتے ہیں تو یہ تینوں ساتھ میں سو رہی ہوتے ہیں اور یہاں پر سائی تو اپنے سپنوں میں بھی بس لویس کا ہی نام لیے جا رہا تھا تو لویس پر یہ سب دیکھ کے گافی اچھا لگتا ہے لویس بورنے لگتی ہے کہ تم اپنے سپنوں میں بھی مجھے یاد کر رہے ہو یہ کتنی رومنٹیک بات ہے لیکن اسی بچ سی ایسٹا کر روٹ لے لیتی اور ساہیتو کے کچھ زیادہ اکلوز آجاتی اور اس کی بوڈی ساہیتو سے ٹچ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ساہیتو سی ایسٹا کا نام لینے لگتا ہے اور پھر لویس یہاں پر ایک دھماکہ کر دیتی ہے اب کیونکہ اس دھماکے کی وجہ سے ساہیتو اور سی ایسٹا دونوں ہی دور اڑ جاتے ہیں تو پھر ساہیتو کی نیند بھی خور چکی تھی ساہیتو اس نے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر لویس تم نے آخر اتنے سویر سویر ایسا کیوں کرا لیکن یہاں پر اسی وقت تاویتا بھی آ چکے تھے اور تاویتا کو دیکھنے کے بعد لویس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تاویتا تم آخر یہاں پر کیا کر رہی ہو تو پھر تاویتا بولتی ہے کہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ میں آپ سے ساہیتو کو پروٹیکٹ کرنے والی ہو لیکن لویس اسے کہانے لگتی ہے دیکھو وہ یہاں پر کچھ غلط بات چل رہی ہیں اور یہ بہت ہی اسلیل باتیں کر رہا تھا ساہیتو تو پھر یہ بولنے لگتی ہے تاویتا اوخت ہو گیا ایسی بات ہے اور ایسا بول کر کہ یہ سرمانے لگ جاتی ہے اور یہاں پر سی ایسٹا سمجھ جاتی ہے کہ یہ لویس آخر کی سیچ کے بارے میں بات کر رہی ہے تو لویس سی ایسٹا کی پاس اگر یہ کہنے لگتی ہے کہ تمہاری زیبان کچھ جانے چل رہی ہیں سی ایسٹا بولتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں بولا اگر تم جان سے دیکھو گی تو پہاڑ جتنے بڑے ہوتے ہیں اس پر چڑھنے میں اس پر کلائم کرنے میں اتنی زیادہ مجھے آتے ہیں اور پھر سی ایسٹا ان دو نو کی لڑا ہی رکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن تب ہی سی ایسٹا بولتی ہے وہ تو کیا پویسا نہیں لگتا ہے لیکن تب ہی سی ایسٹا دیکھتا ہے سی ایسٹا کی سنت روگی اور وہ کہنے رکھتا ہے میرے بیلکل صحیح کہا رہی ہے پہاڑ بھی چڑھنے کی آلہ کی مجھے ہے اب سی ایسٹا نے ایسا کہتا ہے تو لیس کو اور بھی جادہ غصہ جاتا ہے اور پھر یہ پھر سے یہاں پر دھمایا کر دیتی ہے جس سے کہ سی ایسٹا دور اڑ جاتا ہے اور پھر بھائی تو چکر کھا کے بھی ہوسی ہو جاتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کولپٹ سنسائی آ جاتا ہے اور کولپٹ سنسائی کو دیکھنے کے بعد سی ایسٹا ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کولپٹ سنسائی اس سے کہتے ہیں کہ میں تم سبھی لوگ کو یہ کاز امانتر دینے کے لیے آیا تھا کولپٹ سنسائی اب سبھی لوگ کو بتانے لگتے ہیں کہ رومالیا کے کینگ کی طرف سے ہم سبھی کو انویٹیسن آیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کینگ ڈام میں ہمیں بولایا ہے رومالیا کا نام سننے کے بعد یہاں پہ سبھی لوگ بہران رہ جاتے ہیں اور پھر اگلی سین میں دیکھتے ہیں کہ کولپٹ سنسائی کی بنائے ہوئے پلین میں یہ سبھی لوگ رومالیا کی اور نکل چکے ہوتے ہیں لین کیونکہ اسمان سے جا رہا ہے اور اسی وجہ سے سبھی لوگ راستے میں نہ جارے کہ مجھے لے رہی ہوتے ہیں اور سی ایسٹا یہاں پر ہر بار کی ادھر اپنے کام کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے لویس یہاں پر نظر ہو کہ مجھے بس لے رہی ہوتی ہے تب یہاں پر سی ایسٹا جاتی ہے اور سی ایسٹا یہاں پر آ کر کے اسے پوچھیں لگتی ہے لویسے کہ میس ویلیار آج آپ کا مون کافی جیادہ اچھا ہے لویس بتا دیئے کہ آج میرا مون کافی اچھا ہے کیونکہ ہم سیدھا رومالیا کے اور جا رہے ہیں اور رومالیا کافی اچھا ہے اور میں جا کر کے وہاں پر بلیسنگ لینا چاہتی ہوں اور یہ سننے کے بعد یہ ایسٹا کہنے لگتی ہے تو کیا ایسی بات ہے اور پھر یہ دنوں ایسی بات کرنے لگ جاتے ہیں اور سینا چاہتا ہے کالپٹ سینسائی پہ اور گرچ پہ یہاں پر گرچے کافی جیادہ رومانٹی ہوئے پڑی ہوئی ہوتے ہیں کالپٹ سینسائی کے ساتھ میں ان کو سمجھوں نہیں آتا اس بڑھوں میں سے کیا نجر آتا ہے اور سبی کی سبی لڑکیاں بھی یہاں پر نجار ہو گئی مجھے لینے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں سبی لڑکیاں ہے پر کافی خوز ہوتے ہیں لیکن ہماری ٹریفانیاں ہے تو یہاں پر بتانے کو سوچنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن تبیہہ پر سائط آخر کی پوچھنے لگتا ہے ٹریفانیاں سے کی آخری ٹریفانیاں ہے اتنی زیادہ ٹینسل میں کیوں نجر آ رہی ہے تو ٹریفانیاں بتا دیا کیر مس 28 نے اچانکہ انزب کو گلا لیا ہے آخر رومہ لیا ہے کہ یہ کیوں جا رہا ہے آخر اور یہ یہ سوچنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ آخر اتنے بڑے سہر میں آخر ان کا کیا کام تو پھر یہاں پر آ کر کے بتانے لگتی ہیں باقی گلز بھی اسے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی جارت نہیں ہے پرنسس بس ہمیں سائے دماغ گھمانا چاہتی ہوں اور یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو پھر چنتہ مت کرو اور سائے دیسی وجہ سے تمہیں اتنے نروز ہوئی پڑی ہے اور تمہیں اتنے چنتہ نہیں کرنے چاہے یہی بات ہی ہے ٹریفانیا سے بولے جارہی ہوتی ہیں ساری گاز تب ہی یہاں پر سائے تو بولنے لگتا ہے ٹریفانیا سے دیکھو اگر تمہیں یہاں پر اتنے جیدے چنتہ ہو رہی ہے تو اگر ماں تمہارے سے کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو میں تمہیں پروٹیک کروں گا تو بلکل سیفلی فیل کرو اور تبھی یہ سننے کے بعد سائے تو اسے ٹریفانیا کو کافی اچھا لگتا ہے اور یہ مسکرانے لگ جاتی ہے اور سائے تو اسی وقت ٹریفانیا کے بھاری سنتروں کے اور دیکھنے لگتا ہے اور یہی چیز لوگ سار سیسٹا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے بعد ان کا موٹ تو خراب ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور اگلے سین میں اب یہ لوگ بہت چھکے ہوتے ہیں رومالیا میں اب یہ لوگ جیسے پلین سے اتر کر کے رومالیا میں پہلا قدم رکھتے ہیں یہاں پر ان سب کے سامنے کوئی چاہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان سب سے کہنے لگتا ہے دیکھو ہم یہاں پر سب ہی مہمان ہیں تو پھر کسی نہ کسی کا تو ہمارا دھیان رجھنا پڑے گا اور تم سب کا دھیان اسی لئے میں رکھوں گا میں تمہارا یہاں پر کیپٹر ہونے والا ہوں اور سب کا دھیان رکھوں گا اس لئے تمہیں چندہ کرنے کی کوئی چیلویت نہیں ہے بے فکر ہو کہ یہاں پر مجھے کرنا اور یہ سب سب ہی سٹوڈنٹ دیکھ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں یہ کتنا بھیگتا ہے لیکن اسی وقت یہاں پر جولیو آ جاتا ہے جولیو یہاں پر آتے ہی سب ہی لوگ اسے کہنے لگتا ہے ساتھ سی پوری دانا گائز تم سب سے ملے ہوئے کافی جارہ ٹائم ہو چکا ہے دو سویر تم سب ہی لوگ کیسے ہو سائی تو اسے دیکھ کر کے سکینے لگتا ہے یہاں تم یہاں پر تو پریسٹ ہو اور تم یہاں تو رہنے والے ہو یہ بات تمہیں بھولی چکا تھا جولیو سب ہی سٹوڈنٹ سے کہہ تھا کہ تم سب ہی لوگ یہاں پر گھوم کے مجھے لے سکتے ہو اور پھر یہ سائی تو سے آ کر کے کہنے رکھتا ہے سائی تو اور لویس اور ہمارے سنگ ٹریفانیا تم دینوں ہمارے ساتھ چلو باقی کے سٹوڈنٹ آپ سب نکل سکتے ہو آگے کہ یہ جولیو کی بات مانتے ہو لویس اور سائی تو اب اس کے ساتھ جانے لگتے ہیں اور ساتھ میں ٹریفانیا بھی ہوتی ہے سائی تو بار دجاروں کے مجھے لے رہا ہوتا اور ٹریفانیا پہنچ رہی ہوتی ہے جولیو سے کیا آکیر ہمیں کنگ نے یہاں پر کیوں بھلایا تو پھر بتاتا ہے جولیو آپ کو یہاں پر کنگ نے نہیں بھلایا بھلکہ پرنسز ہنریٹا نے بھلایا وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے اب یہ سننے کے بعد جولیو سے ٹریفانیا سوچنے لگتے ہیں پھر پرنسز کو ہم سے کیا کام ہوگا لیکن جولیو کے اس بارے میں کچھ نہیں بھتا ہوتا ہے یہ جیب سین بھی چینٹ ہو جاتا اور فائنلی اب یہ لوگ پہلس میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر پرنسز ہنریٹا کھڑے ہوئی ہوتی ہے اور انہی کا انتجار کر رہی ہوتی ہے سائی تو انہیں دیکھ لیکن کے آنس بھاگتا ہو جاتا اور ان سے پوچھنے لگتا ہے پرنسز ہنریٹا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں مجھے پتا ہے کہ اب پرنسز ہنریٹا یہ دیکھنے ہی وہاں سوک میں اور سائی تو اسے یہ سننے کے بعد لویس نے سے بولنے لگتے ہیں کیا تمہارا دماغ کھڑا ہے کہ تم کیا بول رہا ہے اور تب ہی یہاں پر بولیں لگتا ہے جولیو پرنسز ہنریٹا یہاں پر اس کام سے بالکل نہیں ہے تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے جولیو سے بولتا ہے سائی تو کیا ایسی بات ہے اور اسی وقت یہاں پر کنگ بھی آ جاتے ہیں رومالیا کے اور یہ بولنے لگتے ہیں جولیو سا کہ جولیو تمہیں ہمارے گیٹ سے اس طریقے سے بات نہیں کرنے چاہیے ان سے چلو معافی مانگو اور پھر یہاں پر جوڑیا تو کچھ نہیں بولتا ہے لیکن یہاں پر کنگ کو دیکھتے ہیں بس کنگ نے یہاں پر قدم رکھا ہوتا ہے ان کے سامنے اور سبھی سبھی ان کے سامنے جھوچ جاتے ہیں یہاں تک کہ پرنسز ہنریٹا یہ بھی جھوچ جاتے ہیں سہت سے کنگ کو جاتے ہیں اور یہاں پر کنگ جیسے ہی آنے لگ جاتے ہیں سائی تو ابھی بھی کھڑا گا ہوتا یہ بندہ تو جو کی نہیں رہا ہوتا تو لویس اس سے کہانے لگتے ہیں انہیں ہی جدو وہ کنگ ہے جو کو جلدی سے لہن سائی تو کون ہے یہ بندہ میں نہیں جانتا ہے اسے تو لویس ایسے کھیچتی اور تبھی یہ بیٹھتا ہے بندہ اپنے گھٹنوں پر اور پھر کنگ یہاں پر جیسے ہی آتے ہیں یہ پہنے لگتے ہیں سبھی لوگوں سے آپ سب کا یہاں پر آنے کے لئے سکریہ اور یہ سبھی کو ان کا نام لے کر کیا بلانے لگ جاتے ہیں اور لویس یہ دیکھنے کے بعد کافی حران ہو رہی ہوتی ہے کہ کنگ یار انزب کا نام کیسے جانتے ہیں آنکھر کنگ سبھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا سکریہ مجھے رسپیکٹ دینے کے لئے اور پلیز اب اپنے سر اوپر کر لیجئے تاکہ میں آپ لوگ کے فیس صحیح سے دیکھ سکوں تو آپ کینگ کی بات مانتے ہیں سبھی لوگ سب اپنی منڈیو پر رہتے ہیں سائتوں نے جب کی پہلی کر رہی تھی کنگ اب سبھی لوگوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پھر بول دیں لو اس سے کہ مس ویل یار آپ ہی ہے نا ویسے آپ کا سکریہ یہاں پر آنے کے لئے لئے اس کافی حیران ہوتی ہے کہ کنگ اسے جانتے ہیں کنگ صحیح پوچھتی کہ آپ مجھ آخر کیسے جانتے ہیں تو پھر کنگ بتاتے ہیں کہ آپ کو کون نہیں جانتا ہے آپ تو وہیں ہیں جس کے پاس بھلا آپ جیسے ویڈیوزر کو کون ہی نہیں جانتا ہوگا اب کنگ سے یہ بات سننے کی بات تو سرمانی لگ جاتی ہے اور سائت بس ہی نئی گھر گھر کے دیکھے جا رہا ہوتا رہا ہم ٹریفانیا کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ میں آپ کو بھی جانتا ہوں میں نے آپ کے بارے میں بھی کافی سنا ہے اب وہ ہی ہے نا وہ فورت ویڈیوزر اب یہ سننے کی بات ٹریفانیا کو کنگ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن تبھی بات کرنے لگتے ہیں ٹریفانیا کو کہ آپ کو نہیں باتا ہے کہ آپ بھی ایک ویڈیوزر ہیں بلکل لویس کی طرح لویس بھی یہ سننے کی بعد کافی ایران ہو رہی ہوتی ہے یہ بہت سننے کی بات سننے کی بات سبی لوگ کو باتانے لگتے ہیں کہ یہ جب پرسن تمہارے سامنے کڑا ہے اس کا نام جیولیا اور یہ میرا فیملی آ رہا ہے اور میں بھی لویس کی طرح ہی ایک ورڈ یوزر ہوں کنگ سے یہ بات سننے ہی بات لویس پھر سہرانی ہے سوچنے لگتے ہیں کہ آپ دے ایک ورڈ یوزر اور آخر کتنے ورڈ یوزر یہاں پر ایجزس کرتے ہیں اس ورڈ میں تو کنگ بتاتے ہیں چار ورڈ یوزر ایجزس کرتے ہیں ایک ٹائم پر ورڈ میں کنگ نے جولیو کے بارے میں سب لوگوں بتا دیا ہے تو جولیو اپنے ہاتھ سے ہنگ ریپ نکالتا ہے اور سب لوگوں دکھانے لگتا ہے اپنا رون اور سو کہتا ہے سب لوگوں سے دیکھئے میں ان کا فیملی ہوں اور پھر یہ سائد اس سے کہنے لگتا ہے سائد ہم دونوں ہی گنڈلفر ہیں تو پھر جلو آ جاؤ دیکھتا ہے کہ فائٹ کے بیچ میں ہم دونوں کا بانڈ کس طرح کا بنتا ہے سائد تو بہت لگتا ہے تمہیں گنڈلفر ہو یہ دیکھ کر ہوں میں کافی زیادہ ہی رہا ہوں اور تم میرے ساتھ اپنا بانڈ بنانے کے لئے کہہ رہے ہیں سب لوگوں کو بتانے لگتے ہیں کہ یہاں پر تین ورڈیوزر ہے مہنے والے اور ان کے دو فیملی آ رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں چار کی ضرور رہت ہے کیونکہ جب یہ چار ورڈیوزر سامنے آتے ہیں تو مطلب وہ سب لوگ دنیا کو بچانے کے لئے سامنے آتے ہیں مطلب آگے چل کے وہ ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا کرنے والے ہیں سائد تو بولنے لگتا ہے کہ آپ نے ابھی ابھی چار لیکن ہم تو یہاں پر تین ہی ہیں اور کونسا بڑا وہ خطرہ ہو سکتا ہے تو کینگ بولے لگتا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں اور پھر کینگ بتاتے ہیں کہ چوتھا یہاں پر نہیں ہے لیکن چوتھا ہے گالیا کا کینگ جس کا کی نام ہے جوسف اور وہ وہی ہے جس نے کہ مستاویتہ کے پادر کا مردر کر دیا تھا اور ان کی مردر کو بلکل پاغہ لے کر ڈالا تھا سائے تو سوچے لگتا ہے تو کیا وہ برا بندہ وہی تھا وہ جوسف میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں وہ سچ میں ایک وارڈ یوزر ہے مجھے تو اس بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ان سب سے بہلے لگتے ہیں مجھے آپ سب ہی وارڈ یوزر کی ضرورت ہے اگر جیسے یہاں پر وہ بہت بڑا خطرہ سامنے آتا ہے تو میں آپ کی ہیلپ مانگوں گا تو پھر لوئس بہلے لگتے ہیں بینہ آپ کو سوچے سمجھے کہ جیسے ہی خطرہ کوئی سامنے آئے آپ ہم سے مدد مانگ سکتے ہیں ہم بے فکر ہو کہ آپ کی مدد کریں گے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں وہاں ساہیتو احران ہو رہا ہوتا ہے اور بولنے لگتا ہے کہ اب ایک بار سوچ تو دیا کرو بولنے سے پہلے یہی سے اپسین بیچ ہیں جو زیادہ ہیلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ ساتھ میں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر لوئس اور ساہیتو کے ساتھ اس کے فرینڈ ڈینر کر رہے ہیں کہ بغل والی ٹیول پہ کچھ بہتماس لوگ پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس پلین کو اپنے آج رات کو انجام دینا پڑے گا ورنہ ہمیں بعد میں بہت پراؤلم فیس کرنے پڑیں گے اپنے پلین کو انجام دینے کے لئے اس لئے جل سے جل اپنے کام کو ختم کرو اور نکلو یہاں سے یہی سے اپسین چینٹ ہو جاتا ہے کھانا کھانے یہاں لوئس اور ساہیتو اپنے روم میں آ چکے ہوتے ہیں جہاں پر کہ ساہیتو بول رہا ہوتا ہے لوئس سے تم نے اتنی جلدی کین کی بات کیوں مان لیا اگر تم ہن کی بات نہیں مانتی تو ہم ابھی مصیبت میں نہیں پسٹے آگے چل گئے ہم بہت بڑی مصیبت ہیں فسکتے ہیں تمہیں یہ بات پتا ہے تو لوئس بولتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی میں انہیں منا نہیں کہا سکتی اور میں بھلا کیا ہی کے بارے میں ہی بولے جا رہا تھا تو لوئس بولے لگتی ہے یہ تو بہت ہی غلط بات ہے تم بار بار آکے روسی کے نام کا جکرے کیوں کر رہے ہو اگر تم بار بار روسی کے بارے بولنا چاہتے ہیں مجھ سے تو ایک کام کرو جاو جا کے اس کے فیملیر بن جاؤ تمہیں گے میرے فیملیر کیوں بنے ہوئے ہو مجھے اتنا دوبارہ جلگیا کہ تمہیں میری غلطی نظر نہیں آرہی تو میں پچھ ٹیفانیا کے بارے میں بات کرنی اور اگر تمہیں اسی بارے میں بات کرنی تھا جاو چلو یہاں سے جلدی سے اور ساہی تو کبھی لوئی سے یہ بات سننے کے بات غصہ آ جاتا یہ لوئی سے یہ بول کے چلے جاتا ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں یہی سے اب سینچینج ہو جاتا اور سینچینج ہو کر کیا جاتا ہے پرنسس زینریٹا پر ان کے پاس ٹریفانیا آئی ہو یا دیا کیونکہ ٹریفانیا ہو پھوڑی نو نے یہاں پر سمن گیا تھا اور ٹریفانیاں پر آگر یہ پوچھنے لگتے اپنے زینریٹا سے کہ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں گلایا تو اپنے زینریٹا سے ایک رنگ دیتی اور اسے کہا تھی ہے تمہیں ایک ورڈ یوزر ہو اور تمہیں ایک فیملی اور کو سمن کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے تو پھر اس سے استعمال کرنا سین واپس لوئیس پہ آ جاتا اور لوئیس اب ٹیلیس پہ آگے کڑی ہو جو گی تھی اور یہ سوچ رہی تھی سائدو کے حوارے میں کہ کہیں اس میں سائدو کچھ زیادہ تو نہیں بولتی ہے لیکن تب بھی اس کی نجر جاتی ہے یہاں سے کچھ لوگ ہو گئی اور جو کہ کہیں پر جا رہے تھے اور انہوں نے ماس ہواس لہا رہے تھے تو لوئیس کو یہاں پر ان کے اوپر سک ہونے لگ جاتا ہے اور سین واپس ٹریفانیاں پہ آتا ہے اور اب یہ یہاں سے جا رہی ہوتی ہے وہ رنگ لے کر کے جو کہ اسے ہی پرنسز ہنریٹا نے دی ہے اور یہی پر اسے راستے میں کولپٹسن سائے مل جاتے ہیں تو یہ کولپٹسن سائے سے بولنے لگتی ہے کہ کولپٹسن سائے کیا آپ میری پلیز ہیلپ کر سکتے ہیں مجھے ایک فیملی ار سمن کرنا ہے تو پلیز مجھے بتائیے کہ آخر ایک فیملی ار کو کیسے سمن کر آزرتے ہیں اب یہیس سے سین چین جو کر کے سائدو پہ آجاتے ہیں اور سائدو سب کچھ سی ایسٹر کو بتا رہا ہوتا ہے جو بھی اس کے ساتھ لوئیس کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ہوگا تھا تو پھر سی ایسٹر کہنے لگتی ہے دیکھئے مسٹر سائے تو اگر آپ میرے سامنے بھی اس طریقے سے اگر ٹریف آنیاں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے اور بس اسی کی تعریف کرتے رہتے تو مجھے بھی جلن ہوتی اور مجھے بھی غصہ آجاتا تو اس میں دیکھئے مس ویلی ایرہ کی کوئی غلطی نہیں اس میں ساری غلطی آپ کی ہے اور یہ سننے کے بعد سائے تو ایران ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت ہے کہ دیکھئے مجھے پتا ہے کہ ان کی اور میرے بیچ میں ٹھیک نہیں ہے کہ میں ان کی ہیلپ کروں لیکن پھر بھی جو سچ ہے تو وہ سچ ہے اب یہ سننے کے بعد سائے تو دھڑا ایران ہوتا ہے اور اسے ریالائز ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی کرتی ہے ہاں سچ میں یہی سی ایسٹر کو بائے بول کر کے چلا جاتا ہے اور سی ایسٹر سوچ رہی ہوتی ہے میں آپ کی اس معاملے میں دوبارہ ہیلپ نہیں کرنے والی ہوں اب سینے سے جو کر کے ان بندوں پر آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر چوری کرنے آئے ہوئے تھے جن کا پیچھا کی لوئس کرنے میں لگ چکی تھی اور اب یہ یہاں پر ایک سیسے کی چوری کر کے یہاں سے جانے لگ جاتے ہیں لیکن اسی وقت یہاں پر لوئس آ جاتی ہے اور لوئس بس ان کا پیچھا ہی کر رہی تھی لیکن غلطی سے یہ ان کو دیکھ لیتی ہے اور یہ بندے بھی اسے دیکھ لیتے ہیں اور پھر لوئس کو پکڑ لیتے ہیں لوئس اب یہاں پر جب پکڑ جاتی ہے تو کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور پھر سائیتو کا نام لے کر کہ اسے بلانے لگ جاتی ہے لیکن سائیتو بھی لوئس کو یہ دھوڑنے میں لگا ہوتا ہے اس لیے اس کی لوئس کی آواز سائیتو تک پہنچ بھی جاتی ہے اور سائیتو پھر لوئس کے پاس ہی آنے لگ جاتا ہے یہ لوگ جو کی چوری کرنے آئے ہوتے ہیں یہ لوئس کو دیکھ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس لڑکی سے کوئی کام نہیں ہے یہ یہاں پر کیوں ہی آگئی چلو اسے جلدی سے چھوڑ کے یہاں سے چلتے ہیں لیکن اسی بیچ یہاں پر سائیتو آ جاتا ہے جیسے یہ باہر نکلتے ہیں سائیتو جیسے یہاں پر ان دونوں بندوں کو دیکھتا ہے ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ یہ سائیتو کو پہلے ڈیک نہیں لگ رہے تھے سائیتو ان کے اوپر جیسے اٹیک کرتا ہے یہ دونوں پیچھ ہٹ جاتے ہیں سائیتو کو دیکھ کر کے اور پھر لویس بھی ہاں پر آ چکی ہوتی اور لویس بات آتی ہے کہ یہ دونوں چور ہیں اور پھر سائیتو بولنے لگتا ہے ہو تو کیا ایسی بات ہے اور اب سائیتو ان سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ دونوں یہاں پر بات کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اس سیسے کو یہاں سے لے کے تو جانا پڑے گا تو ان دونوں میں سے ایک بندہ یہاں سے اس سیسے کو لے کر کے نکل جاتا ہے اور سائیتو سے لڑنے کے لئے یہاں پر ایک بندہ برک چکا ہوتا ہے یہ بندہ جو یہاں پر رکھا ہے یہ سائیتو سے لڑنے کے لئے بہت سارے روبوٹک سولجرز کو یہاں پر بولا لیتا ہے لڑنے کے لئے اور یہ سبھی سائیتو کے اوپر اپر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن سائیتو ابھی کافی جیدہ سٹرونگ ہیں اپنے گونڈل فر کے ساتھ اور یہ بندہ بہت آرام سے ان سبھی سولجرز کو کاٹنے لگ جاتا ہے لڑی دیر میں سائیتو ان سبھی ان سبھی سولجرز کو ہرا دیتا ہے اور پھر اس بندے سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ بندہ بھی سائیتو سے لڑنے کے لئے ایک روک سے پتھر سانے اٹھاتا ہے اور پھر اس سے ایک ویپن بنا دیتا ہے اور اب یہ بھی سائیتو سے لڑنے کے لئے بلکل تیار ہو جاتا ہے اور سائیتو اور اس کے بیچ میں بل ایک طرف یہاں پر سائتو لڑنے ملا پڑا ہے اور دوسری اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ٹریفانیا کو جو کہ ابھی بھی اپنے لئے ایک فیملی ار سمن کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے سینوہ بھی سائتو پر آتا ہے اور آپ سائتو کو ہم دیکھتے ہیں کہ سائتو کے اوپر یہ جو بندہ اس کا پوننٹ ہے اس کے اوپر کچھ اوپر کچھ یادے باری پڑ رہا ہوتا ہے اور سائتو کو ایک طرف ہرارا ہوتا ہے اور اب اٹھائیک کر دےتی ہے اور اس سے کے پر رجائے سے پیچھے ہ Holy اور یہاں پر سائیتو اسے بولتا ہے کہ کیا تمہرا اٹھائی رائی ہو گیا اور پھر Louis بتا ہے اور آپ کو بچانے کی کافی گوہی اکڑ شیر سے نジہ اسی وقت اپنا سپیل لگجاتا ہے جیسے ہر جگہ روسنی روسنی ہو جاتی ہے اور سائیتو اسے پر dess تم کسام کر رساته صافیت عملانے پڑھر گنے ذکریتے ہی تو اس کے آس پاس جیو گریوٹی کر دیتے ہیں سائیتو کے آس پاس لیکن اس کے بعد بھی سائیتو گرتا ہے تو بلونس کے اوپر ہی تو پھر یہاں پہ سائیتو تو بچ جاتا ہے اور یہاں پر سب ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور جو بندہ چورتا ہے یہاں پر دو چور آئے تھے نا دو میں سے ایک کو پکڑ لیا جا ہوتا جس کو کہ لویس نے اپنے دماغے سے اڑا دیا تھا اس کے بعد یہ سینچیں جائے تھا اور اگلے دن پھر سے سائیتو اور لویس وہاں پہ آکے کھڑی ہو جاتے ہیں اور یہاں پر لویس سائیتو سے کہہ رہی ہوتی ہے پچھلے دن تم نے مجھے اکیلہ جھوڑ دیا اسی وجہ سے میں اس مستیوت میں بس گئی تھی اور سائیتو اپنی گلتی مان بھی لیتا یہ بولتا ہے ہاں بلگل مجھے پتا ہے تمہیں ایڈیٹ ہو لیکن مجھے یہ گلتی نہیں کرنے چاہیے تھی مجھے تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا یہ سننے گا ہاتھ لیس پہ گصہ آ جاتا ہے پچھلے دیا تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے ماسٹر کوئی ڈیٹ کہنے کی سائیتو نے اسے بولتا ہاتھ تمہیں بلگل صحیح گا تو میری ماسٹر رو تو میں تمہیں ایسے اوٹا صدہ بھی نہیں بول سکتا اور مجھے تمہیں ہمیں سب پروٹاکٹ کرتے رہنا ہوگا اور کیونکہ میں تمہارا فیملیر بھی تو ہوں اور ایسا بول کر کے سائیتو اسے حق کر لے تھا اور لویس کو یہاں پر کافی سرمانے لگ جاتی ہے اور اب یہیں سہی گائز اپیسوڈ کی انڈنگ میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ دونوں ہی بات و باتوں میں کافی زیادہ رومنٹی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کر لیتے ہیں اور اسی بیچ یہاں پر آ جاتی ہے ٹریفانی اور ٹریفانی ان دونوں کو دیکھ کر کے چھلانا چھلو کرتے تھے یہ کیا چھلہ ہے یہاں پر کلے میں لیکن یہاں پر لویس تو سائیتو پر انجام لگا رہے لگتے ہیں یہ بہت ہے کہ یہ تو تمہارا ایڈیا تھا سائیتو بتانے بلکل بھی نہیں تمہیں اپنے وٹ آگے پہلے کر رہے تھے اور ایسی ایک دوسرے سائیتو دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں اور یہاں پر ٹریفانی اپیسوڈ کی انڈنگ میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا سائیتو سچ میسی کا فیملی آ رہا ہے یا پھر نہیں ہے